جب 24 عوض گو جاتے رات میں بسٹر پہ جاتے نا تو چیک کرنا ہے کہ صبح سے شام تک میرا کونسا ایسا عمل تھا جسے میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا کبھی سونچا کبھی سونچا ہم ایک ہزار ٹوپک میں بات کرتے ہیں ایک ہزار چیزیں ہمارے ذہن میں رہتے لیکن کبھی یہ نہیں سونچا کہ میرا مولا حسین راضی ہوئے یا نہیں ہوئے ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا ہے میرے جملے غور سے سنو گرانٹیڈ لیا ہے اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے اسلام بولتا عمل کرو پھر میرے پاس آو میں ذمہ داری سے بول رہا علماء کے سامنے بول رہا ذمہ داری کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ کوئی ایک حدیث بتاؤ کوئی امام علی کی سینگ بتاؤ کہ پورے چودہ معصومین کی کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ جس میں امام علی نے یہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو اے میرے شیعو تم جیسے چاہے زندگی گزاروں میں موجود ہوں میں کیا بول گیا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو ہم یہ علی نے کہا عمل کرو آو میں بخشوا دوں گا یہ گیرانٹی مولا علی کی ہے بیشن ہمارے عمال پر ہم کو کچھ نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ میرے عمال ناخص ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں بروکن ہیں اس کو صحیح کرے گا میرا مولا لیکن کسٹو رہے ہر چیز کو کیا رہے ہیں ایزی لے کے کر رہ جائے عبادت کر رہے ہیں اور ماباپ کی اطاعت نہیں کر رہے ماباپ کے لئے کوئی فاتحہ نہیں کرتے ماباپ کے لئے کوئی سلوات نہیں پڑتا ماباپ سے ملنے کے لئے خبرستان نہیں جاتے کتنے میں جنرل بات کر رہا برا نہیں ماننا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جاتے ہیں شبہ جمعہ اپنے اپنی ماں اپنے باپ کے باس مر گئے سال ہو گئے دو سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے چلے گئے ہم شبہ جمعہ جاتے ہیں لیٹریلی تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے وہ آزاداری کیا کہ جسے ہم کوئی سیکھے نہیں تو بہترین عمال میں آپ ایک چیز دے رہا ہے پانچ یا چھے منٹ کا ایک ہوم بک دیتا ہے یہ روز کرو اپنے مرہومین کے لئے آپ علاوہ باب میں آپ کے ماباب لکھنوں میں مثال کی طور پر لندن امریکہ میں دور ہے ہزاروں میل دور آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے ایک ایسا سورہ خوران کا شورتے سورہ کوئی بڑا سورہ بھی نہیں چار پانچ منٹ کا سورہ ہر کے پاس سمارٹ فون ہے ڈاؤنلوڈ کرو یہ وہ سورہ یہ وہ سورہ ہے اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو سپریہ کا کام کرے گا تمہاری ماں تمہارے باپ کی لاحق میں رحمت جائے گی تمہاری آٹھ دن کی سارے ایشیوز دور ہوں گے تمہاری دعائیں گبول ہوں گی تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا وہ احسان تو اتار نہیں سکتے لیکن تمہارے حق میں اگر ماں کی دعا یا باپ کی دعا لگ جائے جو تمہارے ایشیوز ہیں جو تمہاری لائف کے آپسٹیگلز ہیں جو تمہاری لائف کے رکاوٹے ہیں جو تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں وہ سارے دور ہوں گے ایک عجیب سورہ اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا با اللہ ہم کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ اللہ کا رسول بیٹھا نماز کے لیے تو ایک شخص سفر پہ تھا ٹراول کر رہا تھا گوھر سے سنو دو منٹ کا واقعہ لیکن کمپلیٹ میسیج وہ شخص انٹر ہوا اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ سفر پہ تھا اور جب پرانے زمانے میں لوگ سفر پہ جاتے تھے تو سیدھا گھر جاتے تھے اس لئے کہ کپڑوں کے بر گرد ہوتی تھکن اونٹ کا سفر ایک تکلیف دے سفر ہوتا تھا وہ اندر نہیں گیا بلکہ سیدھا مسجد نموی میں آگیا لوگوں نے کہا یار تو سفر پہ تھا گھر کیوں نہیں جاتا تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا میں اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر لینے جا رہا تو جب یہ سنا تو پورا مدینہ اس کے ساتھ ہو گیا یہ سیدھا آیا محراب پہ سرکار بیٹھے ہوئے سلام کیا اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا کہا خیر تو ہے سفر پہ تھا اس نے کہا ہاں تو کہا گھر گیا ہے پورا مسلمان کھڑے رہے کے سن رہا کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا یہ کہتا ہے کہ بالکل میں یمن سے آ رہا تھا مدینہ سے پہلے سیٹی میں انٹر ہونے سے پہلے ہمارا خافلہ رکا میرے خافلے والے دور جا کے بیٹھے خجور کے درخت ہر طرف ہے سہرہ ہے کوئی آبادی نہیں ہے اس نے کہا میں نے اپنے اونٹ کو ایک جھاڑ پہ باندھ دیا باندھ کے اپنا خاموش بیٹھاوا تھا خافلے والے دور بیٹھے ہوئے تھے کہتا ہے کہ میں بیٹھاوا تھا تم ایسا لگا مجھے ہزاروں آدمی ہزاروں آدمی میرے کان کے پاس آکے رائٹ کان کے پاس آکے کہنے لگے کہ اے بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں یہ گھبرا گیا کہ اتنی آواز ایک آدمی نظر نہیں آ رہا یہ آواز کان سے آ رہی ہے کہتا ہے میں گھبرایا بیٹھا تھا پھر تھوڑی دیر کے پاس دوسرے کان کے پاس ایسا لگا ہے ہزاروں آدمی نظر کوئی نہیں آ رہا کہنے لگے کہ بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں we are thankful to you یہ گھبرا گیا یہ سمجھا کوئی جن من ہے یہ آج کا پرابلم نہیں ہے شروع سے یہ پرابلم نہیں اس نے کہا میں نے اون کو کھولا سیدھا آپ کے پاس آ رہا آکر سرکار سے کہا یہ کیا تھا اللہ کے رسول نے کہا کیا تُو سورے ملک پڑھ رہا تھا اس نے کہا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے پڑھ رہا تھا کہ یہ سورے ملک کی برگت ہے کہ جہاں تُو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھی اور وہاں پہ عذاب ہو رہا تھا تُو نے سورے ملک شروع کیا اللہ کی رحمت نازل ہوئی جیسے رحمت نازل ہوئی وہ صاحبِ لحد تھے جو آ کے تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے اس کے بعد معصوم امام کہتے کہ تُو اپنے گھر میں بیٹھ کے سورے ملک پڑھو سورے ملک سپریہ کا کام کرتا ہر شبہ جمعہ کو اگر تُو یہ چاہتے اس لئے کہ سورے ملک رحمت کو نازل کرتا سورے ملک اگر تُو مرہومین کے لئے پڑھو گے جمعہ رات کو تو ان کے آپ یہ پڑھ کے بولو کہ پورے اللہ بات پوری دنیا میں جانا میرے مولا حسین کا چانے والا ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے تو ون ملین ون بلین شیعہ مر گئے تو اب آپ سوچو جو آٹھ دن سے آپ کی دعا خبول میں ہو رہی جو رکاوٹے ہیں جو آپسکل صاحب کی لائف میں آرہے جو پریشانیوں میں سٹرس میں ہیں اگر ایک لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دے رہا تمہاری ماں دعا دے رہی تمہارا باپ دعا دے رہا اس لئے کہ تم نے ان کی لہت میں رحمت کو پہنچایا وہ سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر اس کی پریشانیوں کو دور کر دے اس کے دل میں سکون پیدا کر دے تو آپ سوچو ایک سورہ کئی ملین کو بخشوا سکتا تو آپ کی دعا تو فوراں خبول ہوگی یہ تو آپ کو زندگی میں مل رہا لیکن مرنے کے بعد اگر تم نے دس سال سورہ ملک پڑا ہے اور دس سال کے بعد تمہاری موت آئے تمہارے لئے تمہاری اولاد کچھ کرے یا نہ کرے لیکن یہ سورہ ملک کو انسان بنا کر تمہاری لہت میں بھیجے گا اور کب تک رہیں گے تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور تا ظہور امام اور روز محشر تک تمہاری لہت میں وہ نور رہے گا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑتا وہ اندھیروں سے بچ جاتا نور کے اندر آ جاتا آپ نے غور کیا بہترین توفہ تا آج کی مجلس کا پڑھنا نہیں آتا خوران میں لگا لو لیکن ایسا نہیں لگا نا کہ گاڑی چل رہی میں دوسرے ٹیلو فون پہ ہوں اور سورہ ملک چل رہا ہے یہ نہیں کرنا بیٹھے نا پانچ منٹ ناظرین برائی مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنی والی ویڈیو سے بھی مستفید ہو سکیں بہت شکریہ